عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری و احلال اختتم باللسانی افقہ و قولی حیات الصحابہ حصہ اول اللہ تبارک تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں فرمان اللہ تعالیٰ سورة توبہ میں فرماتے ہیں اللہ مہربان ہوا نبی پر کون مہاجرین اور انصار پر جو ساتھ رہے نبی کے مشکل گھڑی میں بعد اس کے قریب تھا کہ دل پھر جائیں بازوں میں ان سے پھر مہربان ہوا ان پر بے شک وہ ان پر مہربان ہے رحم کرنے والا اور ان تین شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانے اور سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف پھر مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ پھر آئیں بے شک اللہ ہی ہے مہربان رحم والا سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق اللہ خوش ہوا ایمان والوں سے جب بیعت کرنے لگے تجھ سے اس درخت کے نیچے پھر معلوم کیا جو ان کے جی میں تھا پھر اتارا ان پر اتمینان اور انام دیا ان کو ایک فتح نزدیک اور بہت غنیمتیں جن کو وہ لیں گے اور ہے اللہ زبرتست حکمت والا سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ قدیم ہیں سب سے پہلے حجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہوئے نیکی کے ساتھ اللہ راضی ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے اور تیار کر رکھے ہیں واسطے ان کے باغ کی بیعتی ہیں نیچے ان کے نہریں رہا کریں انہی میں ہمیشہ یہی ہے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں فرماتے ہیں واسطے ان مفلسوں وطن چھوڑنے والوں کے جو نکالے ہوئے آئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے ڈھونٹے آئے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی اور مدد کرنے کو اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ لوگ وہی ہیں سچے اور جو لوگ جگہ پکڑ رہے ہیں اس گھر میں اور اتمینان میں ان سے پہلے سے وہ محبت کرتے ہیں اس سے وہ وطن چھوڑ کر آئے ان کے پاس اور نہیں پاتے چیز سے جو مہاجرین کو دی جائے اور مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے اور اگرچہ ہو اپنے اوپر فاقہ اور جو بچایا گیا اپنے جی کے لالت سے تو وہی لوگ ہیں مراد پانے والے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اتاری بہتر کتاب آپس میں ملتی دورائی ہوئی بال کھڑے ہوتے ہیں اسے کھال پر ان کی جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے پھر نرم ہوتی ہے ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد پر یہ ہے راہ دینا اللہ کا اس طرح راہ دیتا ہے جس کو چاہے اور جس کو راہ بلائے اللہ اس کو کوئی نہیں سنجھانے والا سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری باتوں کو وہی مانتے ہیں کہ جب ان کو سمجھائے ان سے گر پڑے سجدہ کر کر اور پاک ذات کو یاد کریں اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ اور بڑائی نہیں کرتے جدہ رہتی ہیں ان کی کروٹیں اپنے سونے کی جگہ سے پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر سے اور لالت سے اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرج کرتے ہیں سو کسی جی کو معلوم نہیں جو چھپا دھری ہے ان کے واسطے آنکھوں کی تھنڈک بدلہ اس کا جو کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة شورہ میں اور جو کچھ اللہ کے یہاں ہے بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ایک واسطے ایمان والوں کے جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور جو لوگ کی بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں اور جنہوں نے کی حکم مانا اپنے رب کا اور قائم کیا نماز کو اور کام کرتے ہیں مشورے سے آپس کے اور ہمارا دیا ہوا خرج کرتے ہیں اور وہ لوگ کی جب ان پر ہوئے چڑھائی تو وہ بدلہ لیتے ہیں ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کی سچ کر دکھلایا جس بات کا اہد کیا تھا اللہ سے پھر کوئی تو ان میں پورا کر چکا اپنا ذمہ اور کوئی ہے ان میں راہ دیکھ رہا اور بدلہ نہیں ایک ذرہ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالی بچ سچوں کو ان کے سچ کا اور عذاب کرے منافقوں پر آگر چاہے یا توبہ ڈالے ان کے دل میں بے شک اللہ ہے بخشنے والا مہربان یہ آیتیں صورت آزاب کی ہیں صورت زمر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں بھلا ایک جو بندگی میں لگا ہوا ہے رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتا ہوا اور کھڑا ہوا خطرہ رکھتا ہے آخرت کا اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی مہربانی کی تو کہے کوئی برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ سبھان اللہ سبھانکا اللہ بحمدکا شہدما لا الہ الا انتا استفرکا وآتو بولیک سبھانا ربکا رب العزتی اما اسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین رحمتکا یا رحم الرحمن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موسیقا